بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل بہت انٹریسٹنگ دے تھا شرمل شیخ مصر میں ایجبڈ کے اندر سی او پی ٹوانٹی سیون کا کل آخری دن تھا وہاں پر کیا کچھ ہوا ہم جانے گے آج کس لیکچر کے اندر ٹوانٹی ٹو جنائٹی نیشنز کلائمیٹ چینج کانفرنس آلسو کالڈ سی او پی ٹوانٹی سیون کانفرنس آف پارٹیز ٹوانٹی سیون اور یہ شروع ہوا چھے نومبر دوہزار بائیس اٹھارہ نومبر کل اس کا لاسٹ دے تھا کہاں شرمل شیخ مصر ایجبڈ کے اندر ہم نے پہلے بھی دو بنایا تھے لیکچر اس موضوع کے اوپر اس مدعے کے اوپر لیکن کل بہت انٹریسٹنگ بات یہاں پر ہوا میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا کچھ ریزلٹ یہاں سے نہیں نکلے گا جسے فیل ہوا تھا دوہزار پدرہ میں سی اوپی ٹوانٹی ون پیرس ایگریمنٹ کیوں میں نے کہا تھا ایسا کیونکہ یہاں جو دو من کانٹریز ہیں ایک چینہ اور ایک امریکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پالوشن کاؤس کرنے والے کانٹریز ہیں یہ ریلیس کرتے ہیں بہت زیادہ کابن ڈاکسائیڈ کو ماحول کے اندر that ultimately causes global warming اب یہ دونوں کانٹریز کچھ اور بھی یہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے جی ٹوانٹی کا جس سمٹ ہو رہا تھا بالی انڈونیشیا جی ٹوانٹی کا سمٹ بالی آئیلینڈ ہے جزیرہ ہے انڈونیشیا تو وہاں یہ سمٹ ہوا دو دن کے لیے پدرہ سے سولہ نومبر تک یہ وہاں چلے گئے ایک دو دن وہاں پر تھے ان شرمل شیخ دن دن لیفٹ فار انڈونیشیا تو آٹین جی ٹوانٹی سمٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیوں کلیش ہوا یہاں پر اس کو بھائی آپ ڈسبر میں کرتے ہیں اس میٹن کو آگنائز کیوں جب شرمل شیخ مصر میں سی او پی ٹوانٹی سیون کا اجلاس ہو رہا تھا تو آپ کیوں اس کو چھوڑ کر چلے گئے بالی انڈونیشیا جو آٹین جی ٹوانٹی سمٹ وہ لازمی تھا کیا آپ کے لیے چلو ذرا آگے چلتے ہیں فر یہاں پر چینہ اور امریکہ دونوں بھاگ گئے یہاں سے جو دنیا کو سب سے زیادہ گندہ اور آلودہ کرتے ہیں یہاں پر کیا ہوا یہ کہا گیا تھا کہ ایک سو بلین ڈالرز یہ تیہ تھا جو کہ دو ہزار پدرہ میں پیرس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اینئیلی طور پر ہر سال ہنڈرڈ بلین ڈالرز گیون تو ڈیولپنگ کنٹریز تو دوس کنٹریز جہاں ان کو زیادہ خطرہ ہے کلائمٹ چینج سے یا ان کو ابھی تک بہت ڈیمیج کیا نقصان پہنچایا گلوبل وار میں تو ان کنٹریز کو ہم دیں گے اوورال سب کو ایک سو بلین ڈالر رکھیں گے اور کسی کو دیں گے ایک بلین ڈالر کسی کو دیں گے کچھ اور کم کچھ زیادہ تو ان کنٹریز کے لیے جو پاہفل کنٹریز ہیں جو دنیا کے موسٹ پاہفل ایک نامکلی ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ رکھیں گے ایک سو بلین ڈالرز ہر سال وار وقت اب یہاں پر کیا ہوا جب میڈن کل ختم ہوا اٹھارہ نومبر کو کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اس کا کچھ ملا نہیں آرہی بھائی یہ تو صرف میٹنگ ہی میٹنگ رہا باتیں وہی ہم نے کیے ہیں جو نائنٹی فائی سے کرتے آ رہے ہیں یہ سی او پی ٹوئنٹی سیون ہوا نہیں آنپ یعنی کہ اس سے پہلے چھبیس سی او پی اور بھی ہو چکے ہیں سی او پی ون یہ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فائی میں برلن جرمنی کے اندر تو چھبیس سی او پی پہلے ہو چکے ہیں آپ نے وہاں پر کیا کیا صرف ٹاکس کی ہیں اگریمنٹس کچھ بھی نہیں کیے بس ایک کانفرنس ہوا دو تین ہم نے باتیں کی سنیں چلے گئے اور ختم بات ہو گئی یہاں پر کہ بھئی یہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں چینہ نہیں ہے یہاں امریکہ نہیں ہے جب یہ ختم ہو رہا تھا آخری منٹ سے ختم ہونے کے لیے تو یہاں پر ایک ایشو کھنا کر دیا ونو آتو آ کس نے ونو آتو آ ایک سمال آئیلینڈ ہے سمال کنٹری ہے جزیرہ ہے اوشنیا کی اندر ان آسٹریلیا میں سلام کرتا ہوں آپ کی جررت کو ونو آتو ایک سمال جزیرہ ہے ان اوشنیا انڈا پر اوشن ونو آتو وہاں پر تھے لا کے سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ذرا لا لا کے مطلب اس سٹوڈنٹس سے کوئی وکیل نہیں تھے بڑے سے ینگ تھے بیسے پچیس سال کے وہاں پر کچھ لا کے شاگر تھے اور یاد کیجئے گا یہ لا کے سٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہی تھے جو ڈیلیگیشن گیا ونو آتو آکا شرمال شیخ میں تو اٹینڈ سی او پی ٹونٹی سیون تو ان کے ساتھ کوئی کافی جو ہیں جنگ لا کے بھی شاگرد موجود تھے ان کے ساتھ جو ان کو بار بار گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ کو ابھی یہ سوال کرنا چاہیے ابھی اس ایشو کے اوپر یہ آلٹیکل ہے دیور سو ایکسپرٹ ان آئیلا ایز ویل ایز چاہے وہ انٹرنیشنل لا ہے چاہے وہ ہے ان کا کانسشنل لا دونوں لازمیں دیور ایکسپرٹ اب بیس پچیس سال کے نوجوان وہاں پر لاکھ سوران سے انہوں نے کہا اپنے لیڈرشپ کو کیونکہ شاگردوں کو تو وہاں پر الو نہیں تھا بات کرنا نا سب کے سامنے وہاں پر جا کر سٹیچ پر وہ تو ان کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے گورنمنٹ ہے وزیر خرجہ ہے یا کوئی کلائیمنٹ ان کا منسٹر ہے اس کا کام ہوتا ہے تو یہ لاکھ شاگردوں نے ایڈوائز دیا اپنے لیڈرشپ کو کہ یہ سوال کھڑا کریں کہ یہ جو سو بلین ڈالر ملے گا ہمیں ہر سال صرف وناتوں کو نہیں حالانکہ میں نے کہا تھا آپ کو ساؤت ایشیا ساؤت ایست ایشیا اور جو اوشنیا کی کنٹریز ہیں جو کیرابن کنٹریز ہیں جو مور ونرے بل کلائیمنٹ چینج ان کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا پہلے بھی اور آگے بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کو غریب کنٹریز کو جو جو ان کو لاس ہوا جو ان کو ڈیمیج ہوا پچھلے بیس پچیس سالوں سے جو ان کو نقصان ہوا اس کو فل کرنے کے لیے اور آگے بھی کچھ سٹیپس لینے کے لیے ہمیں سو بلن ڈالر چاہیے ہر سال تمام کنٹریز کو کریں گے پھر یہ سو بلن ڈالر کسی کنٹریز کو آپ نے ایک بلن دیا کسی کو آپ نے دو بلن دیئے کسی کو کچھ اور آپ نے کم دیا اب یہ شاگردوں نے اتنا بڑا ایشو کھنا کر دیا وہاں اور بھائی ونہ تو وہاں پہ سامنے آگئے بھائی رکھو رکھو بیٹھو یہ جو میں کھانا ہے یہ جو ہم یہاں پہ آ کر شرابہ کرتے ہیں کھانا پینا کچھ فوٹوگرافی کرتے ہیں اس کو بند کر لو یہ سو بلن ڈالر کون دے گا چینہ آمریکہ فرانس جرمنی یوکے جاپان کون کناڈا کون دے گا ہم تو گریب مر رہے ہیں اور یاد کیجئے گا بہت زیادہ میں کہا رہا ہوں کہ جو پالوشن کو کاس کر رہے ہیں چینہ ایک آمریکہ ہے انڈسٹرل کنٹریز اس کے علاوہ یورپ میں اور بھی کنٹریز یورپ کی اندر وہاں پر یوکے ہو گیا آپ یا وہاں پر جو ہیں فرانس ہے اٹلی ہے جرمنی ہے بکا انڈسٹریل تو ڈیولپٹ کنٹریز نے یورپن کنٹریز نے امریکہ نے چین نے جو تمام ہائی ڈیولپٹ ہیں انہوں نے گلوبل وامنگ کا ایشو خدا کر دیا یہ جو مسئلہ کلائمیٹ چینج کا یہ ان کے وجہ سے ہوا ایسا اور ان کو نقصان اتنا نہیں ہو رہا جتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے اور بھی ساؤت ایشن کنٹریز ہیں ساؤت ایسٹ ایشن کنٹریز ہیں کریبن ریجن ہے اوشن یا ہو گیا جو بالکل کم ان کا کنٹریبیوشن ہے ان دس گلوبل وامنگ اب یہاں پہ تھا انتین گوڈرس اس نے خود کہا کہ پاکستان کنٹریبیوشن لیس دین لیس دین ون پرسن ان گلوبل کابان امیشن اور ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے تو اس چیز کو فل کرنے کے لیے پیسے سو بلین ڈالرز کہاں سے ملیں گے ہمیں کوئی ہے جس کا زماؤنٹ ہے کون ہے تو پھر یہاں سے کوئی مجھ جائے بیٹے آمبر آپ لوگ پھر آمبر کیا ہوا پھر آمبر کیا ہوا کہ بھائی پیرس میں ہوا تھا یہ میٹنگ یہ وہاں پر شاگردوں نے کہا بھائی سی او پی ٹونٹی ون پیرس میں ہوا تھا اور وہاں اس کو جب یہ پیرس کا معایدہ فیل ہو گیا تو یہ کیسے ہوگا آپ کا ایگریمنٹ یہاں پر کامیاب اب اس کا پہلے ذمہ اٹھائیں اب یہاں پر فرقی کیا یہ شاگردوں نے جو لاک کے سورنس ہیں لاک شاگرد یار پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر میرے دوست ہیں جب مجھے ملتے ہیں یار میں نے الیل بھی کی ہے میں وکیل ہوں کرتا کیا ہے مانڈی چلا رہا ہے پریمری کا تیچر ہے کوئی رکشہ چلا رہا ہے یار میں نے الیل بھی کی ہے کالے سائیڈ سے اور یہ کیا ہے سندھ کے اندر سندھ کے اندر اگر دس وقالت ہے کیا ہمارے آئین میں کتنے آرٹکلز ہیں ایٹین امینڈمنٹ میں کون کون سے چیزیں ہیں ففٹی ایٹ ٹو بھی کا کیا پاور تھا آرٹکل کا عمران خان کو کس کے تحت ڈس کالیف کیا جارہ تھا نواز شریف کو سترہ میں کیوں کیا گیا ڈس کالیف مشرف کون سے آرٹکلز ہیں کچھ نہیں بتا ان کو بس ڈگریز ہاتھ میں ہیں گاڑی میں لکھیں گے ایڈووکیٹ گرین پٹی کبھی وائٹ پٹی کے ساتھ بھی ایڈووکیٹ وہاں پہ آ گیا اب ایڈووکیٹ ہو گیا تو کیا ہو ایڈووکیٹ یہ جو پرچی ہے پیپل ڈاکومنٹ یہ کیا ہے جب تک آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہے آپ کے پاس نالج نہیں ہے یہ ڈاکومنٹ کچھ کام کہیں ہی نہیں تو بھئی یہ ہیں لاک شاگرد یہاں پر اور ہمارے جو کچھ ہمارے ملک میں کچھ مہنتی شاگرد بھی ہیں بڑے بڑے وہ ایڈووکیٹ بھی ہیں اور ان کو تو ہم وہاں پہ لے کر جا نہیں سکتے ہمارے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں سہسدان ہیں ہم تو اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو لے کر جائیں گے وہاں پر شاگرد کا کیا ہے وہاں جانے اس لئے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں برسر کیا ہوا اب یہ تیہ کیا گیا کہ ہم پہلے پاس کریں گے ایک ریزولوشن یہ ایٹوائز دیا لا کے شاگردوں نے کس کو اپنے لیڈرشپ کو ونوات ہو کے جو وہاں پہ لیڈرز ہیں ان کو کہ ہم پاس کریں گے ایک ریزولوشن جنرل اسیمبلی کب ڈسوبر مہینے کی اندر ڈسوبر مہینے میں یہاں پر پاس کیا جائے گا ایک قرارداد یو این جی اے کے اندر اور انشاءاللہ اس کو تمام ڈیولپنگ کنٹریز سپورٹ کریں گے اس موو کو اس کے بعد کیا ہوا پھر کام آسان ہو جائے گا پھر ایک وعدہ کیا جائے گا یہاں سے فرم آئی سی جے انٹرنیشنل کولٹ آف جسٹس جائیں گے وہاں ہم کیس کریں گے تمام وارمنگ چینہ امریکہ اور جو یورپ کے ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان کے وجہ سے ہوا ہے ہم غریب کنٹریز کیوں اس کا جو ہیں وہ ملبا اٹھا رہے ہیں ہمیں کیوں اتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا ہمیں کیا دیا جائے اس کا ہمیں دیا جائے کمپنسیشن اس کے ہمیں پیسے ملنے چاہیے اور اگر آئی سی اگر آئی سی جے نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا پھر ہم کسی بھی سی او پی کے میٹنگ میں نہیں جائیں گے بائی کٹ ختم ٹاٹا بائی پھر کوئی بھی اس کا کوئی بھی اس کی احمیت نہیں ہے پھر کسی بھی اس میٹنگ میں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر اگر کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر آئی سی جے تو یہ بہتی سٹیپ اچھا لیا ہے ہیڈس آف ینگ سیڈنٹس آف وناتو جو لاکیوہ مشاگرد ہیں اور جب پاکستان کی لیڈرشپ ہے جب ہمارے وزر خارجہ لیڈرشپ جاتے ہیں بار کنٹریز میں تو خدا کے لیے ایسے لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں جن کے پاس کافی قابلیت ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے سفارشی چند صحافی حضرات لفافے یا کچھ ایسے ریلیٹیوز گھمانے کے لیے جہاز میں گئے کچھ دورہ کیے کھانا شانہ وہاں پر خیاء عیاشی کی واپس آگئے ہم تو پاکستان ہم یہاں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں ہمیں کیا کچھ مل رہے ہیں پاکستان کے اندر کچھ نہیں مل رہا یہ جو مارے پاس فیوریٹیزم ہے کہ اپنا نواز نہ فرینڈز کو آگے لے کر جانا اس چیز کو ختم کیا جائے جہاں پر کابلیت ہے جہاں پر ایبلیت ہے جہاں پر کمپیٹنسی ہے اس کو پرموٹ کریں تب پاکستان آگے نہیں کر جائے گا پاکستان زندہ بات